موسیقی ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے دو کروڑ تیرہ سی لاکھ روپے مالیت کی بیس گاڑیاں برامت ایس پی اینٹی کار لیفٹنگ آتیف حیات کی پریس کانفرنس سانہ مورل ٹاؤن میں مبینہ ملاویس افسران کے مزے خاتم ہوئے وزیراعظم عمران خان کا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ٹیلیفونک رابطہ سانہ مورل ٹاؤن میں ملاویس افسران کو حضر سے ہٹانے کا حکم عمران خان نے وزیراعلا کو ٹیلیفون پر ہدایات جاری کی وزیراعظم کا تحرل قادر سے بھی رابطہ انصاف کے حصول تقصات دینے کی قیدہانی سانہ مورل ٹاؤن کے پردے کے پیچھے کون ہے سامنے لائے جائے شریف برادران سمیت بارہ سابق بسرہ کو پوچھ گشت سے بھی آزاد کر دیا بیریئرز ہٹانے کے لیے کمانڈوز اور شوٹرز کس نے بھیجے اگر پولیس کے سربراہ کو طلب کیا جا سکتا ہے تو پنجاب حکومت کے سربراہ کو کیوں نہیں تاہرال قادری کی پریس کانفرنس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جانے کا اعلان وفاق میں بڑے پیمانے پر افسران کی اکھار پچھار ایڈی خاجہ آئی جی موٹر وے پولیس تینات آمن زلفکار کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کی ہدایات امجد جاوید سلیمی کمانڈن نیشنل پولیس اکیڈبی تینات میجر ریٹائرڈ آسن سلیمان وفاقی سیکٹری موسمیاتی تبدیلی تینات معظم جان ساری کمانڈن ایف سی مقرر شہر میں روزانہ کی بنیاد پر ٹرافیک آنین کی خلاف ورزیاں سیف سٹیز اتھارٹی کا تحقہ خیز ڈیٹا لاہور ڈیوز نے حاصل کر لیا روزانہ ٹرافیک کی ایک لاکھ سے زائد خلاف ورزیاں ریکارڈ دوسرے ازلا سے آئی گاڑیاں بھی خلاف ورزیوں میں شامل بھرتی مہنگائی میں محکمہ ایک سائز عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کو تیار پنجاب میں پراپٹی ٹیکس میں دس پیسد اضافہ کرنے پر غور موٹر سائیکل پر لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس بارہ سو سے دو ہزار کرنے کی تجویز گاڑیوں پر دس سے پندرہ ہزار روپے تک لائف ٹائم ٹوکن ٹیکس لگانے کی تیاری مہکمہ ایک سائز نے تجاویز حکومت کو ارسال کر دی مہنگائی کے بھور میں فسے غریب آدمی کے لیے نیا گھر بنانا بھی مشکل فیکٹری مالکان نے سیمنٹ کی بوری اصدر روپے مزید مہنگی کر دی سیمنٹ بیگ کی قیمت پانک سو بیس سے بڑھا کر چھے سو روپے مقارر سیمنٹ ڈیلرز ایسوسییشن نے اضافہ بلا جواز قرار دے دیا سرکاری محکمہ مالیاتی ڈسپلن پر عمل درامت یقینی بنائے نظم و ضبط کی خلاف ورزی کرنے والوں کی خلاف محکمانہ کاریوائی کی جائے قوائد و ضوابط کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی وزیراعلا پنجاب کا کابینہ کے سٹیننگ کمیٹی برائی فیننس کے اجلاس تخطاب اور اسٹریلیا کے خلاف ٹیس سیریز کے لیے قوم کرکٹ سکارٹ کا اعلان سترہ رکڑی سکارٹ میں سرفراز احمد ایک بار پھر کپتان برقرار ازہر علی، فخر زمان، امام الحق، بابا رازم اور اصد شفیق ٹیم میں شامل فہیم اشرف، حمزہ، رزوان، حریص فہیل، عثمان شنواری، عباس بھی ٹیم کا حصہ محمد عامر ناکس کارکردگی پر ٹیم سے باہر محمد حفیظ بھی نظرانداز پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر کو عرب امارات میں کھیلا جائے گا